موسیقی موسیقی اور مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں اور میری ان ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اگلے ٹاپک کی بھی سیجیشن دیتے رہیں اب بینہ وقت ضائع کیے ہم سنیں گے اہل سنت کے دعوت اسلام کے علم حاجی عبدالحبیب حتہ ریجی کو وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں اور ان کا نظریہ کیا ہے اگر سالگرہ کی تقریب ممنوعات شرعیہ مثلاً بے پردگی موسیقی گانے باجے اجنبی مردوں عورتوں کا اختلاق تالیہ وغیرہ گناہوں سے پاک ہو تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود اور تلاوت قرآن اور کسرت نوافع کی ادائی کی صورت میں شکر بجا لائے جائے اور اس کے ثبوت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیر مبارک موجود ہے کہ آپ اپنی ولادت کے دن یعنی بروز پیر کو روزہ رکھا کرتے اور جب اس بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اب آئیے سالگرہ کا کھانا کھانا کیسا ہے اس کا جواب بھی سن لی دیئے سالگرہ کا کھانا کھانے میں شرعی طور پر کوئی عارض نہیں ہے کہ عام دعوتوں کی طرح ایک دعوت ہے کہ مطابق سالگرہ یا برتڑے کو بینہ کوئی غیر شریعی کام کیے کرنا جائز ہے مگر آج کے برتڑے سیلیبریشن میں اس کا دھیان رکھا جاتا ہے یا نہیں آپ خود دیکھیں آپ دیکھیں گے مفتی اکمل قادری صاحب کو کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک انہوں نے پوچھا سالگرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے دیکھیں سالگرہ کی شرعی حیثیت مبا ہے یعنی نہ گناہ نہ ثواب اور یہ بالکل جائز ہے بشرت ہے کہ اس میں اور خرافات نہ ہو جیسے ڈھولڈہ مکہ ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے یا کسی نعمت کو ضائع کیا جا رہا ہو کسی کی دلازاری کا کوئی عمل سبب بن رہا ہو یا تکلیف کا سبب بن رہا ہو شور شرابہ کر رہے ہیں محلے والوں کا تکلیف ہو رہی ہیں ان چیزوں کا سالگرہ سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے یہ فی نفسی خود غلط ہیں اگر جیسے اب کیک ہے اور ہل کے آواز میں ہے پی برڈے ٹوئیو وغیرہ کیا کیک کٹا کھلایا اور کوئی ناجائز امور نہیں ہے تو فی نفسی سالگرہ ہے بالکل جائز ہے بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے دیکھیں کسی قوم کا جب ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز اس قوم کے ساتھ خاص ہو اور ایسی خاص ہو کہ جیسے اس چیز کا خیال آئے فوراں ذہن میں اس قوم کا خیال آ جائے تو یہ ایسی چیزوں کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں میں عام نہیں ہوئی کسی قوم کے ساتھ خاص ہیں جب اس چیز کا خیال آئے گا اس قوم کا خیال آئے گا تو اس کو مسلمان کے لئے اپنانا منع کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان اس کو اپنائے گا مسلمانوں میں عام تو ہے ہی نہیں تو اس کو دیکھ کر کافر ہونے کی بدگمانی پیدا ہوگی اور مسلمان کو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ لوگ اس کو کافر سمجھیں یا بدگمانی پیدا ہوگی یہ صحیح نہیں ہے اس لئے منع کیا گیا یہ مسلمان ہے کہ جیسے انگریز بردہ سے غیر پاکو ہند میں آئے تو یہ لوگ پینشنٹ پہنتے تھے ہماری ہاتھوں کا رواجی نہیں تھا اس کا تو اگر کوئی دور سے پینشنٹ پہنتا وہ آرہا ہوتا تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں جو گورا صاحب آرہا ہے یعنی وہ انگریز آرہا ہے وہ قریب آئے تو پھر واضح ہو جائے جب تک یہ اس طرح انگریزوں کے ساتھ خاص رہا اس زمانے میں پینشنٹ پہننا منع تھا کیونکہ اس وقت اگر کوئی مسلمان پہن کے آرہا ہوتا تو کوئی سمجھتا یہ کافر آرہا ہے سامنے سے اور اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کرنا صحیح نہیں پھر جب یہی پینشنٹ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا اب کوئی سامنے سے پینشنٹ پہن کر آرہا ہے تو کوئی بھی بدگمانی نہیں کرتا کہ کافر آرہا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا اب کفر کی بدگمانی نہیں ہوتی ایسے ہی سالگیرہ کا مسئلہ ہے کہ یہ گھر گھر پھیل چکا ہے سب لوگ مناتے ہیں سالگیرے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سالگیرہ منائے جاری ہو تو آپ کے ذہن میں خیال ہے شایدی کرسٹن فیملی ہے شاید کوئی یہودی فیملی ہے یا ہندو فیملی ہے ایسا کوئی خیال نہیں آتا مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے لہذا اب سالگیرہ منانے میں شرعہ ان کوئی حرج نہیں باقی خرافات تو منائے ہیں اس میں ہی نہیں شادی میں بھی منائے کہ شادی بیاء سنت ہے لیکن اگر خرافات ہوں تو خرافات کو ختم کیا جائے گا وہ غلط ہے نہ کہ شادی کو منع کر دیا جائے ایسے سالگیرہ کے مسئلہ ہیں اسلام میں سالگیرہ منانے کا مسئلہ یہ دنیا بھی مسئلہ ہے جی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں نبیل اسلام کی سالگیرہ دینی مسئلہ ہے وہ ثابت نہیں ہے سوائے وہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے فرمایا فیہی ولد توہ فیہی انزل آڑے یا اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی باقی جو یہ دنیا بھی معاملات ہیں سالگیرہ کر رہے نہ اور کوئی گھر میں ایکٹیویٹی جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو بس فیملی میمبرز یہ ہوں تو یہ جائز ہے کے مطابق تو برطرے کوئی دینی مسئلہ ہائی نہیں یہ تو دنیا بھی ایکٹیویٹی ہے اور اس میں بے پردگی اور بیہ ہیائی نہ ہو تو اسے کرنا بالکل جائز ہے لگتا ہے انہوں نے کبھی آج کل کے برطرے پٹیاں نہیں دیکھیں سنیئے مفتی تاریخ مسود صاحب کو جو ایک دوبندی عالم ہیں ان کا نظریہ کیا ہے آپ جب اپنا یوم پیدائش مناتے ہو تو آپ گویا یہ چیز منا رہے ہو کہ میں موت کے ایک سال مزید قریب ہو گیا یہ میرا جواب غور سے سننا انسان جتنا زیادہ موت کے قریب ہوتا ہے اس کو خوشی نہیں اتنا غم اس کا بڑھتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں سالگیرہ والے دن ان کی موت واقع ہوئی ہے میں نے خود اخبار میں ایک شخص کے بارے میں پڑھا کوئی سیاستدان تھا جس دن سالگیرہ تھی اس دن موت ہوئی ہے اس کی وہ خوشی منا رہا ہے کہ میں اٹھاون سال کا ہو گیا موت کا فرشتہ رہ رہا ہے تو قبر کے بلکل قریب ہو گیا یہی وجہ ہے کہ لوگ سال اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں اب لیکن آپ مثال کے طور پر چالیس سال کے ہو گئے آج چالیس سال کے ہوئے تو آپ کے ایک کارٹر میں چالیس کا ہو گیا چالیس کا ہو گئے تو قبلک کو اٹھیس کیوں بتاتے ہو پہتیس کیوں بتاتے ہو میں پہتیس کا ہو گیا لوگ عمریں چھپاتے ہیں نا جتنا کم عمر ہوتا ہے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس کا مطلب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے آپ کو خوشی نہیں ہو رہی تو پھر کیک کاٹنا یہ مسنوعی خوشی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک ہے ویسے کوئی لوجک ہی نہیں بنتی اس کی یہ بہت ہلٹا ہمکانہ قسم کا کام ہے مسنوعی خوشی اس لیے یہ بے ٹکی رسم ہے ہم اس کو ناجائج اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ٹک نہیں بنتا آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں خواتین جب سالگیرہ منائیں گی تو سالگیرہ کا مطلب کیا ہے آج میں اٹھیس سال کی ہو گئی اب میں انتالیس کی ہو گئی اب کیک کاٹو حالانکہ انتالیس کی ہونے سے خاتون کو خوشی ہو رہی ہے غم ہو رہے تو آپ سالگیرہ کی خوشی جب کریں جب آپ پہتیس کے ہو لیکن فرشتہ آکے کہے کہ آپ ہوئے تو پہتیس کے ہیں مگر اللہ کے علمیں چوتیس پہتیس کے ہوئے ہیں پیچھے چلے گئے ہیں آپ کی عمر دو سال آپ کو انکریمنٹ لگ گیا ہے بھی عمر بڑھ گئی آپ تو آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس میں آپ اندرنی طور پر خوش ہوتے نہیں خام خام انٹرٹینمنٹ کے لیے ہاں ہوں ہی نہیں کرنے کے لیے تو بھئی بیسے ہی حسل ہو یار بیٹھ گئے تو اس لیے ہم اس کو خلاف یہ بیدت نہیں ہے بیدت اسے کہتے ہیں دین میں اضافہ یہ دین میں اضافہ نہیں اسے کوئی مذہب سمجھ کے نہیں کرتا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیدت ہوتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے تکی ہوتی ہیں یہ بیدت نہیں ہے یہ بے تکی رسم ہے خالصتاً انگریزوں سے ایڈاپ کی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا مفتی صاحب کے مطابق تو یہ ایک بے تکی اور فزول کام ہے اور ساتھ ہی انہوں نے زبرتس منطقی دلیل دی ہے ان کے مطابق یہ برتڑے کرنا بلکل ناجائز ہے سنیے کاری شوہ میر محمد جی کو یہ ایک اہل احدیث عالم ہیں ان کا نظریہ کیا ہے اگر تو ساری بیرہ برتڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آئی ہے آپ کی عمر کتنی تھی؟ کتنی مر پسندگی میں موقع ہے منعیم اولک صدیق رضی اللہ تعالیہ خلیفہ بنیں دو سال حکومت کی کتنی مطابق آیا ہو scores دوبارت بتایا منعیم عمر رضی اللہ تعالیہ بنیں کتنی سال حکومت کی دس سال کتنی مطابق آیا جوہم نے ایسا کیا عثمہ رضی اللہ تعالیہ بارہ سال کے قریب انہ حکومت کی گبارت میں مطابق آیا لیکن ایسا کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیہ جو دماد ہیں فاطمت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ کی خامد ہے چار سار حکومت کی کچھ دن کم چار ربت محطا ہے ایسا کیا جو جید اللہ کے رسول لنے کی وہ نیکی نہیں بن سکتی اور جس جنس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کو پیش نہیں کیا اس کو کرنے والا تب ہی بھی اللہ کا تقرم نہیں دے سکتا اری صاحب نے تو بہت ہی خوب عقلی اور منطقی دلیل دی جس کام کو کرنے کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور صحابہ کو ملا وہ اس کام کو کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہیں کیے تو ایک عام مسلمان کو اپنے نبی سے بڑھ کر آگے نہیں جانا چاہیے اب سنیے ہندوستان کے اہل عدیس علی مولانا جرجیس انساری جی کتنے بے وقوف ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں کا اور بچوں کا برک دے بناتے ہیں پوڑی تیر کے لیے سوچئے پاس سال کا کیا ہوا کیک کار ہیپی برک دیٹ ہوئی ہو کیا میں سے آج میرا بیٹا پانچ سال کا ہو گیا آج میرا بیٹا دس سال کا ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنس جو ہے یہ ماں باپ ان سے بڑا بے وقوف کوئی بات ہمیں نظر نہیں آیا تیرہ بیٹا دس سال کا نہیں ہوا بلکہ دس سال وہ بھی اپنی زندگی کم کر چکا ہے آج پندرہ سال پر تو اپنے بیٹے کا جنگ دن منا رہا ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں پندرہ سال تیرہ بیٹا اپنی قبر کے قریب یا اپنی جنت اور جہنم کے قریب ہو چکا تو خوش ہی کس بات کی منا رہا ہے پیرنس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ہای ایمانو والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو جہنم سے بچاؤ حکم یہ دیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور جب وہ زبان کھولنے لگے چلانے لگے بولنے کی کوشش کرے تو اس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا جملہ نکلواؤ اللہ کہلواؤ جب وہ تھوڑا سا اور بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اس کی زبان سے نکلواؤ پھر فرمایا جب تمہارے بیٹے سات سال کے ہو جائیں تو ان کی انگلی پکڑ کر ان کو مسجد کے دروازے تک لاؤ ان کو نماز پڑھنے کی یادک ڈلواؤ ان کو مسجد کا پابند بڑھو ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ ان کو اپنے ماحول میں اور اپنے مزاج میں ڈھالو پھر حکم یہ دیا جا رہا ہے اگر سات سال کی عمر میں کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے ان پر اتنی سختی مت کیجئے گا لیکن جب دس سال کے ہو جائیں تب بھی وہ نماز نہ پڑھے تو وَذِرِبُوہُم ان کو مار مار کر مسجد میں لاؤ ان کو پیڑ دے ہوئے مسجد میں لاؤ ان دس سال سے پڑھے بچوں کو مارنا اور ان کو پیڑنا یہ باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں جب سات سال کا ہو جائے تو کیٹ کا ٹو آٹھ سال کا ہو جائے کیونکہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کا بیٹا جو جو بڑا ہوتا جائے گا وہ قبر کے قریب ہوتا جائے گا جنت کے قریب ہوتا جائے گا یا جہنم کے تو اس کو جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے عامل ایسے کروا ہو کہ وہ جہنم کے نہیں بلکہ جنت کے قریب ہوتا جائے یہ راستہ بتایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ باپ جو پندرہ سولہ و بیس بائیس سال کے عمر میں بھی اپنے بچوں کا اور اپنی اولاد پر جنم دن مناتا اور ہیپی برث دے ٹو یو کہتے کیک کارتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بے وقوف اور پاگل کوئی باپ نہیں مولانا جی نے تو برث دے منانے والوں کی کم اقلی کو بڑی اچھی منطقی دلیل سے واضح کیا اگر برث دے منانے والے اس کام کو کرنے کے بجائے اپنی دینی ذمہ داریوں پر گوڑ کریں اور انہیں پورا کرنے کی فکر کریں تو بہتر ہے آگے دیکھیں گے اڈوکیٹ پر سعید جی کو وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں اور برث دے منانا شریعتاں درست نہیں ہے گو بہت سے لوگ اس کا جواز دیتے ہیں کوئی جواز موجود نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے کہ یہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یا اس کے بعد کے تابعین تابع تابعین کی دور میں یا اس سے پہلے کیا روحوں کے اندر سالگیرہ منانے کوئی تریخہ نہیں تھا نہ اسلام آنے کے بعد نہ اسلام سے پہلے یہ تریخہ نہیں تھا اور نہیں صحابہ کے بعد تابعین تابع تابعین محدثین صالح صالح نے کبھی اس کو منائے تو لہٰذا یہ چیز درست نہیں ہے اس کو منع نہیں سکتے یہ عیسائیوں سے اور عیسائیوں نے یہ رومیوں سے لیا رومنز جو تھے اپنے معبودوں کی سالگیرہیں مناتے تھے پیدائش ان سے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی لیا اور ان سے مسلمان نے اپنے نبی کا اور پھر اپنے بڑوں کا جہنتی کی شکل میں اور پھر ہر آدمی اپنی سالگیرہیں بناتا ہے بچوں کی بناتے ہیں تو سالگیرہ کا منانا شرعن درست نہیں ہے اس میں کراہت ہے اور یہ عمل درست نہیں ہوں گا یہ حرام حلال ہے ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے شریعتاً اس سے کراہت ہے اس سے اجتناب کرنا یہی ایک چیز ہمارے لی بہتر ہے پھر اس میں کیا کیا رسمات خرافات ہوتا آپ سب کو بتایا ہو کیک کارتے ہیں غیر مسلموں کی مشابیت جیسا یہود کرتے ہیں یا نصارہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی سالگیرہ خود کی پھر وہ مشابیت اور وہ کیک پھر انگینت بیڈتیں اور خرافاتیں ہوتی لہٰذا میرے نزدیک بہرما یہی کونگار علماء کی اکثریت علماء صلاف اور جمہور علماء کی یہی رائے ہیں جتنے بھی اہل علم جس جمہور سے مراد جو عرب کے علماء ہوتے ہیں سب کی رائے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے بلکہ اکثر نے حرام قرار دیا اور ہندوستان کی بھی اکثر علماء نے اس سے ممانیت کیے سیوہ چند لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہونے کا لہٰذا کر سکتے ہیں لیکن یہ کسی قوم کے مشابعت میں ہوتا ہے لہذا من تشبعہ یہ قومین فاہو آمین کے تحر جو جس قوم کی مشابعت اختیار کریں وہ اس میں سے ہم یہ عمل نہیں کر سکتے آپ کوئی کہا ہے میں پیدا ہوا اس دن خوشی میں کیا کروں اگر مجھے خوشی ہے تو تو اللہ کا شکر ادا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا کہ میں پیر کو اور جمعیرات کو روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیر کو پیدا کیا اور اس دن نام عمال بھی انسان کے اوپر جاتے ہیں اور جمعیرات کے دن بھی نام عمال اللہ کے پاس جاتے ہیں دو پار جاتے ہیں ہفتے میں پیر اور جمعیرات اور اللہ نے پیر کو پیدا کیا تو پیر کو کیا کرتے تھے ہمارا پیر کو سالگیرہ نہیں منائی آپ نے ہفتہ منایا اور ذہا رکھتے تھے آپ تو اگر کسی کو لگے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا اس کے شکر میں میں کیا کروں تو آپ صدقہ کیجئے خیرات کیجئے یہ سالگیرہ نہیں ہوں کہ اللہ نے آج کے دن مجھے پیدا کیا تھا ایک زندگی عطا فرمائی اس کا بڑا فضل ہے ایسے تو کہیں نعمتیں اللہ کے اگر اس کو یاد کر رہے تو یہ سالگیرہ تو وہ چھوٹی ہے پیدا ہونا تو چھوٹا ہے والدین دیئے ان کا شکر ہے تو ہر چیز کو منانا ممکن نہیں پھر بھی تو بہر یال لیکن اس کا منانا درست نہیں ہوں ورنہ یہ حدیث سے یہ بات پتا چلتی جب آپ صاحب نے شکرانے میں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا روزہ رکھا تو آپ بھی روزے رکھی آپ کو اتنا شکرانے میں چاہے آپ کے پیدا جنے یا کبھی بھی رکھی میں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں آتے تو آپ لینے ہمیں پیر کو ہم پیر کو ہم منگل کو آپ صاحب نہیں کیا تو اگر کسی کو لگی اللہ نے مجھے پیدا کیا اس کا شکر ہے تو شکرانے میں صدقہ خیرات کر سکتا اس مکرد لیکن یہ سالگیرہ اور یہ تمام رسومات بنا شرن یقینا جو ہے درست نہیں ہے اور اس کا منانے سے اجتناب کرنا ہی بہت ہے فیر صاحب نے تو بڑی اچھی طرح واضح کیا کہ بڑڑے اور سالگیرہ کبھی بھی مسلمانوں کا طریقہ رہا ہی نہیں ہے یہ ساری قرآپات رومنس عیسائی اور غیر مسلمانوں سے کی جاتی رہی ہیں اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے اب چلیے اہل حدیث مکتب فکر کے عالیم عبو زیز امیر جی کے پاس ان کا موقع کیا ہے بعض لوگوں نے کہا اور لوگ کنفیوز ہو گئے اس کی وجہ سے کہ بچوں کا بڑے منانے کی کوئی ممانیت نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے ہم پوچھیں گے کیا نبی کا منانے کی ممانیت ہے پھر بارہ ربی اللہ علیہ کا جو مناتے ہیں ایسا اگر آدمی دروازہ کھول دے تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی پھر یعنی رجگے کی بھی کوئی ممانیت ہے جو شادی میں ہوتا ہے وہ ساری رسم و رواز کی ممانیت ہے اور پھر کرسمس منانے کی ممانیت ہے تو ایسا علیہ السلام ہمارے نہیں ہیں کیا محبت نہیں ہے ایسا علیہ السلام سے ہم کو جب آپ نے گڑڑو کا منا رہے ہیں تو پھر ایسا علیہ السلام کا کیوں نہیں ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں ہے اور بعد لوگوں نے کہا کہ وہ عبادت کی حد تک پہنچتا ہو تو نہیں ارے آپ کو کون بولا ایسا علیہ السلام پہنچتا نہیں پہنچتا جو اس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اور برڈے منانا کیا سلف کا طریقہ ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مناتے تھے کیا صحابہ آپ کا مناتے تھے کیا ابوگر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے برڈے کے دن کچھ لاکے میں ٹھائی باٹھتے تھے کہاں سے آ رہا ہے امام بخاری نے منائے امام ابوہنیپا نے منائے آج میرا برڈے ہے آج دو رکعت نماز سب پڑھیں گے جماعت سے کچھ ہوا ہے برڈے منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں یہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے یہ پنیتی تھی بعض لوگ مناتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے یا اسی طرح سے کرسمس لوگ مناتے ہیں اور بھی مناتے ہیں ان کا طریقہ ہے تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے تو یہ اسلام میں نہیں ہے اگر ہوتا تو یہ سلف میں ہوتا برڈے منانا جائز نہیں ہے بعض لوگ اپنا بچوں کا تو چھوڑو شادی کا برڈے مناتے ہیں کون پیدا ہوا اس دن نکاح پیدا ہوا بولے انیورسری ہے پچیس بھی ہے پچاس بھی گولڈن سیلور برانز کیسے یہ جا رہا ہے کوئی یعنی ہے ہاں اولمپکس میں جا رہا ہے اور اولمپکس ہے وہ شادی بہت پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں خاص طور سے شوہر کو تو یہ معاملات جو بھی ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے اس طرح کے رسم و رواج اسلام میں نہیں ہے آپ بچے کی پیدایش پہ خوش ہوئے بچے کی پیدایش کے دن جس دن پیدا ہوا تھا بہت اچھی بات ہے ہر سال آپ منا رہے تو پھر ایسا منانا شروع کریں آپ خوشی کا دن تو پھر آپ کو یعنی سال بر کم پڑ جائے گا ایک دن میں دو دو منانے پڑھیں گے چاچا کا بیٹا پیدا ہوا فلاں پیدا ہوا وہ ایک دن میں سب منائیں گے کیا کیا کریں گے آپ آپ پانچ ٹیم کی نماز آپ سے ہوتی نہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ سے نماز کیلئے ٹائم نہیں آپ کو اور یہ ساری چیزوں کیلئے ٹائم ہے کہیسا مل رہا آپ کو ٹائم یہ جھوٹ ہے کہ آپ کے پاس نماز کیلئے ٹائم نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی نماز کیلئے دوسروں کے پاس ٹائم نہ ہو ہے کیا نہیں اللہ حفاظت فرمائے اگر ایسا وقت آ جائے کہ لوگ رہے ہیں جنازہ ٹائم نہیں اپنے پاس ہی مام صاحب بلے جانے کا میرے کوئی قرآن پڑھانے کے لئے قرآن کہا نہیں ایزہ اگر ہو تو کیا کریں گے آپ بتائیے قرآن خانی جو مردے کی کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے بیداد سے ہو تو بچوں کا جنم دن منانا یا بڑوں کا جنم دن منانا کسی کا بھی ثابت نہیں ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہیں کیے تو یہ پوری طرح نہ جائز ہے آخر میں مقتصر سے وقت میں دیکھیں گے کہ مولانا عیسیحاق رحمت اللہ علیہ کا کیا کہنا ہے اس مسئلے پر ہمارے عامی بچہ پیدا ہو ایک نن خوشی ٹھیک ہے جب وہ پیدا ہو مگر ہم سالگرہ بنانے لگے ہندو ہو گئے بیلکل اسلام میں جو یہ بانے کرتے ہیں تم بچوں کا مناتے ہو بھئی وہ بھی غلط ہے اس کو رکو کجھ آ کے تم دلیل بنا رہتے ہو بچوں کی جو سالگرہ مناتے ہیں وہ اسلام نے کہا سالگرہ لفتی ہندووں کا وہ اسلام کا لفت نہیں اس لیے بنا اور فاصل اور فاصل ایک غرط بات لے کر اس پنے کا اور ردہ رکھنے میں کوئی بات جو جشن مناتا ہے سالگرہ کیونکہ کٹتے ہیں جب پیدا ہوا تھا اس نے خوشی مگر سال کے بعد وقت رہتے رہنا میں بودھا ہو گیا پھر میرے بچے خوشیاں کریں باپا دی کارٹی کا کرنے کی بات ایک دم سیدھی بات کہیں مولانا جی نے برطرے یہ کوئی ایسا عمل ہی نہیں جس پر مسلمان اپنی جان مال اور وقت دے سکے اس لیے اس سے نہ کرنا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے اب آگے آپ کی مرضی آخر میں اتنی ہی گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جزاکر